پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیشن ہے وہ اسلام کو اس ایسٹیٹ ریلیجن اس نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور اور ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی ہے that is as per the اسلام اب اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس نے انڈیا کے فورن آفس ہے اس نے پاکستان کی جو ہائی کمیشنر ان کو سمن کیا ہوا تھا اور اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے ہمیں بتائیں گی اس سے کمیونٹی کیوں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں کیوں مارے جا رہے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ کرتارپور صاحب کوریڈر کھولا جائے اور ریلیجنس ٹوریزم ہو سکے لیکن وہ تو کھولیا لیکن ایٹ ہوم اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں اور سیکھوں کے حوالے سے وہ بزاری بات ہے ہمارے ملک کے اندر ٹولرنس نہیں ہے ہم کہتے ہیں یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں ان کے مذہب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو کہ انتہائی ایک خوفناک قسم کی چیز ہے انتہائی شرمندگی کی چیز ہے پاکستان کے کانسٹیشن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر نون مسلم کوئی یا ہر وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہیں آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو فورس کریں ابھی ریسنٹلی ایک شو کرتے ہیں نادر علی ان کا نام ہے انہوں نے ایک پاکستانی ایکٹریس کو یہ کہا کہ آپ کنورٹ کا بوری ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام جو ہے وہ وہ تھا مجھے انتہائی شرم آئی وہ دیکھ کے کہ ایک جو انٹرویو ہو رہا ہے وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر آپ جائیں گے امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں اور آپ کو وہاں کہیں گے آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں کرسیانٹی میں تو آپ کو کیسا لگے گا یا آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا کوئی اور مذہب جو ہے اس میں جانے کے لیے تو آپ کو کیسا لگے گا کتنی شرمندگی کیا آپ کے لیے کہ میں کیوں کنورٹ ہوں تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی ان کی ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم آنر کرتے ابھی سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی آئے روز کوئی نہ کوئی سکھ جو ہے وہ مارا جاتا ہے پاکستان کو یہ یہ بسیکلی جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک کیس کو ریزولف کر لیں گے دو کیس کو ریزولف کر لیں گے تین کیس کو ریزولف کر لیں گے لیکن وہ مسئلہ تو وہیں پہ ہے جب آپ نے معاشرے کے اندر اس چیز کو امبیٹ کر دیا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اس میں جو ڈومیننس ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور جو باقی منورٹیز ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں کرسٹینز کو جانتا ہوں جو بہت ساری جگہوں پر رہتے ہیں ان کو از ای تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر تصور کیا جاتا ہے اور تصور کے کیا جاتا ہے ان کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا اور وہ اپنے آپ کو مان چکے ہوئے ہیں کہ ہم تھرڈ گریڈ سٹیزن پاکستان کے اندر میں ان لوکالٹیز میں گیا ہوں میں نے دیکھا لوگوں کو اور اپنے اردگرد لوگوں کو ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے کتنی تکلیف دے اور شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑے اور کرنی لوگوں کے ساتھ اور ہم دوسروں کو لیکچر دیں آپ سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ نارملی دنیا یہ کہتی ہے جی کہ سکھوں کے حوالے سے جی پاکستان کے اندر سکھوں کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے ویلکم تو کیا پا جاتا ہے یہ جو اندر سکھ رہ گئے ہیں تھوڑے سے یہ کیا مار مار کی ختم کرنے ہیں پاکستانیوں نے یہ وہ جو لوگ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ کئی اچھا کاروبار کر رہے ہیں گے ہو تو آپ انہوں ماننا شروع کر دیں گے وہ اچھی کسی دسٹنگشن میں چلے جائیں گے وہ آپ کے ساتھ کامپیٹیشن میں آ جائیں کہ وہ کوئی تو آپ گئیں گے لو جی اس کو تو مار دو اب آم خوش ہوگی اسی طرح احمدیہ یہ کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کانسٹیشن جو ہے یہ یہ کسی اس کے لیے ہے اگر اس میں ایکوالٹی آف لاو نہیں ہے ایکوالٹی آف جسٹس نہیں ہے لوگوں کو رائٹس نہیں ملے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو اس پیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے پھر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ یہ تمام ٹیروریسٹ گروپ کے گلاب کام کریں یہ پاکستان کے لیے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کہ جی وہ وہ سٹیٹ اپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم درشت گردی کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ اٹھاتے رہیں اچھا اچھا ٹو بی فرنک اناف جو پاکستان کی سرکار ہے اس نے یہ فیصلہ کلے یار چھوڑو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دن کو ہمیں کیانسے اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی ملٹی لیٹرال فورم کا پریشر پڑھتا ہے یا بھارت پڑھواتا ہے اس میں جو پریشر ڈلواتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم بھاگتے ہیں ابھی لشکر تیبہ اور جیسے محمد ہو یہ جتنے ان کے سپلنٹر گریپوں ان کے حوالے سے جو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ وہ کرتے ہیں بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پومنینٹلی ختم کریں ڈس بینڈ کریں دشت گرد گروپوں کو لشکر تیبہ اور جیسے محمد کو اور ان کے جو اور ڈیفرنٹ فرنٹ آرگنیزیشنز ہیں سو قویشن یہ ہے پاکستان کے لیے کہ میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہم جانے بھی دیں قربانیاں بھی دیں ملک کا نقصان بھی کرا لیا اور لوگوں کو پتی نہیں ہے حقیقت کیا میں آپ کو گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں پاکستان عوام کو نہیں پتا کہ سیچویشن کیا کہ یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ you are running with a hair and hunting with a down یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ کیا ہے ظاہری بات ہے ہم نے اپنی ہمیں 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 ہم نے رسپیکٹ نہیں کی ہم نے ایک طرف جو ہے وہ مجاہدین بنائے ہمیں پتا چل گیا کہ جو مجاہدین ہے جو یہ افغانستان میں اگر صبح دن جو گرا سکتے ہیں تو کشمیر میں یہ انڈیا کو بھی جو ہے نہ وہ اچھت کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا موقع تو یہ تھا سینٹرل آرگومنٹ تو یہ تھا وہ جب وہاں پہ گئے تو وہ دیوہ ٹو لیٹ ادھر بیش میں القاعدہ بن گئی گلوبل ٹیررسٹ آرگنیزیشنز بن گئی انہی طالبان میں سے پھر انہوں نے جو ہے وہ ہم سمجھے تھے یہ کشمیر میں جائیں گے اور کشمیر میں جا کے یہ تباہی مچاہ دیں کہ وہ ایسے پاکستان کی گلے پڑی ہیں چیزیں کہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی اور ہم ہمارے پولیٹیشنز کے سوال نہیں کر سکتے ہمارے بیروکریٹ ہیں واقعی لوگ کوئی کسی کو سوال نہیں کر سکتا پوچھ نہیں سکتا کہ پائن ہے جو تسی یہ جو ہماری دنیا میں جگ انسائی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے ہم اس پر question ہی نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں عام آدمی کو تو اس چیز کے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا اور ہے کہ یار یہ جو دنیا میں یہ کہتی ہے کہ آپ دشتگرد ماتوں کے خلاف indiscriminate action لیں کہ کیوں کہتی ہے دنیا میں یہ دنیا اس لیے کہتی ہے کہ ہم نے وہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے ہماری جو policy تھی good طالبان bad طالبان آج بھی انڈیا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا اور وہ جدر جاتا ہے وہ joint communique میں پاکستان کا نام رکھوا لیتا ہے پھر پھر آپ دیکھیں پتھان کورٹ اور باقی جو واقعات ہیں ٹونٹی سیکس الیون انہوں نے پاکستان کو اس میں جو ہے وہ دنیا کو convince کر لی ہوئا کہ یہ پاکستان کے لوگ ملوظ ہیں اور پاکستان کی ایک history ہے یہ ساری چیزیں کرنے میں تو پھر ہمیں یہ کیا ہماری کیا policy ہے ہماری کیا policy ہے کہ ہم ہزاروں جانے بھی دیں state department یہ بھی کہتا ہے کہ جی پاکستان نے بڑی جانے دیں ہیں بڑی قربانیاں دیں ہیں لیکن سارا کچھ آپ سارے action کریں اب یہ جو ایک مجھے تو اس سے بڑی شرم آتی ہے کہ پاکستان کا جو سارا کیس ہے اوئی دھڑم تختہ ہو جاتا ہے پائیں وہ اس کیس کی value ختم ہو جاتی ہے سو ہمیں ہماری کیا policy کیا ہے ہماری parliament کو ہمیں بتایا کہ میں اگر ہم نے ان militants کو mainstream کیا ہے تو اس کو کھل کے بعد بتائیں کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے اتنے لوگ تھے انہوں نے ان جماعتوں کو join کیا ہوا تھا they dropped the guns they embrace the constitution of pakistan they want to be the responsible citizen of the country they they joined these militant groups or these non-state actors in so and so circumstances but now they have been de-radicalized they understand the rate of the state and they believe جو سورینٹی ہے وہ دوسرے ملکوں کو بھی حق ہے کہ وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ globally جس طرح bilaterally حل ہونا ہے یا internationally حل ہونا ہے اس کے والے سے ان کی پوری briefing ہے تو دنیا کو بتایا جائے پاکستانیوں کو بتایا جائے تاکہ ایک طریقے سے اب چوری چوری آپ لوگوں کو mainstream کر رہے ہیں نہیں یہ ادھر پندرہ بندے ڈال دو دس بندے ادھر ڈال دو چار ادھر ڈال دو چھے ادھر ڈال دو وہ بات تو ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے اور لوگ وہ کہتے ہیں جی سو اس کو کھل کھلا کے یہ بات اور اگر آج آپ کریں گے تو ابھی توداری بات اور ہر روز اس کے consequences زیادہ ہیں تو جو at the height of the fighting war against terrorism دوزار دس گہرہ بارہ تیرہ میں اگر یہ سارا کچھ کلیر ہو جاتا کہ ہم کہتے جی کہ یہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کی یہ ہی اسٹری تھی ہم نے یہ condemn کی ہے یہ جو لوگ ملوہ وسط ان کو ہم نے جیلوں میں ڈال دی ہے ان کو ہم نے یہ کر دی ہے بے شک ان کو آس ارسٹ کرتے ونس فور آل لیٹر شیپ کو ان کو سزائیں دیکھ کے ان کو کہتے بیٹھ جو ابھی تک ان کی سارا کچھ ختم ہو چکا ہونا تھا لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوا ہم سزائیں بھی اب ان کو ہم دے رہے ہیں وہ بھی ایپ ایٹی ایف اور انٹرنیشنل پریشر کے کرنے کے بعد اور جب پاکستان کی ایکانومی جو بلیکلی سٹوری ہے پھر کیا سے بولتے ہیں جو آئی ایم ایف اور باقی جو انٹرنیشنل انسٹیشنز کا پریشر ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں اور پھر ہمیں آج بھی ہمیں انڈیا جان جائے گا وہ پاکستان کو ایسی ریفرنس سے بات کرے گا وہ کہتے ہیں ہم تو بات ہی نہیں کرنے جب بلاول بٹو جداری گئے تھے تو ڈاکٹر جی شنکر نے کہا کہ آہ ہی سپوکس پرسن آو ٹیرر سٹیٹ اب دیکھیں نا ہم ہم جب جائیں گے دنیا میں اب ان کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ جوائنٹ کمینی گے میں لکھوا سکتے ہیں کیا ہم جوائنٹ کمینی گے میں کچھ لکھوا ہم کرا سکتے ہیں کہ ابھی نندن پاکستان میں آیا تھا اور کیا کر رہا تھا وہ سوری کلوشن یادب جو ہے ہم کرا سکتے ہیں ہم نے دنیا میں اتنے ڈاکٹر بھیجے کیا دنیا ہماری بات سنتی ہے کوئی سنتی نہیں ہے وہ اس کو لیفٹ نہیں کراتے ان کی بات کو وہ ہنڈر پرچنٹ لیفٹ کراتے ہیں وہ جوائنٹ کمینی گے میں بھی آتا ہے آپ کو دباتے بھی ہیں آپ کے اوپر وہ جو ہے وہ ہم پھر اپنے ملک میں کہتے ہیں جی لو جی انڈیا سانوں نے ترقی کرنے دے انڈیا لو جی انڈیا نے سانوں ہے پھر ٹی ایم بلوک کیا ہوا یہ فلان نے بلوک کیا ہوا فلان نے بلوک کیا ہوا سو یہ یہ کوئسٹن جو ہے یہ اگر ہم امریکہ ہمارا مین اتحادی ہے اگر ہم اس کو بھی کنونس نہیں کر سکے اس کو بھی انگیج نہیں کر سکے تو پھر اصلا کیتا کی یہ منویتے سمجھ نہیں ہوتی اور آج اگر ہماری اس بات یہ بات بھی نہیں مانی جا رہی اور ہمیں اس سینس میں جو بھی جو ہے نا وہ وہ سمجھا جا رہا کہ نہیں آرہے جو بندے ٹھیک نہیں ہیں تو مجھے تو جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایک عجیب سی سی سیچویشن نظر آتی ہے ایک عجیب سا یہ مخصم ہے کہ ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا ریسپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کی لوگوں کی عزت ہی کوئی نہیں ہے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ جس طرح انگیج ہو رہے ہیں ان کی پاکستانیوں کی جو قربانیاں ان کی کوئی عزت نہیں ہیں ان کو کوئی والیو نہیں دی گئی ان کو کچھ نہیں پوچھا گیا کہ بھائی تو آپ لوگوں نے اتنی ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے دی ہیں بھائی کیا اس کا کیا اس کا پی بیک ہے کوئی دنیا ہم کسی ائرپورٹ پہ اتریں دنیا میں کہے آرہی اس ملک نے بڑا کام کی ہے اس ملک نے یہ داشتگرد گروپ ختم کرنے میں ہمارا بڑا ساتھ دی ہے انہوں نے یہ ہمیں اس چیز سے کیوں رسپیکٹ آنر نہیں ملتی ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاہی تو ساں ہور کام کرنا ہے اور اگر یہ کتنا گلوبل پروپگینڈا ہے تو ہمیں بتا دیں گلوبل پروپگینڈا بھائی لیکن یہ at the end of the day ہمارے لوگ قربانیاں بھی دیں جانے بھی دیں ہماری فورسز ہمارے جوان ہمارے فوجی ہماری پولیس ہمارے لائن فورسمنٹ ہمارا معاشرہ ہمارے ٹیچرز ہمارے بچے ہمارے پروفیسر ہمارے سیاستدان سب جانے بھی دیں اور بعد میں ہم پہ لیبل بھی یہ ہی ہے تو یہ تو وہ question ہے میرا خیال ہے ان کا کوئی بندہ جواب کوئی لے سکتا کہیں سے کسی سے بات ہو سکتی ہے کسی سے نہ گل ہو سکتی ہے کہ ادھا ترلا مارو یار کہ ادھا کوئی گوڑی گٹنی آٹھلا ہو انہوں کو پائنے کی کر دے اب ہم یہ سکھوں کے والے سے دیکھیں نا ٹھیک ہے اب سکھوں کے والے سے ہم اتنی میند کرتے ہیں کہ جی سکھ جو ہے نا وہ پاکستان آئے ان کی کیونکہ جو ریلیجیس پلیسز ہیں ٹھیک ہے جی ہزاروں سکھ پاکستان آتے ہیں اچھا وہ جو سکھ پاکستان آتے ہیں وہ آ کے بڑے رام سے چلے جاتے ہیں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ آتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو کرتار کور سے آتے ہیں وہ اپنے وہ پروسس سے آتے ہیں ایک ہے جو پھر ویسے آتے ہیں باہر سے یا انڈیا سے یا یورپ امریکہ سے جاتے ہیں وہ جا کے ساری حسن عبدال اور پاکی جو ننکانہ صاحب گرو نانک یہ وہ ار جگہ وہ اپنی پہنچتے ہیں وہ جو جو ان کی سائٹس ہیں ٹھیک ہے جی اور جو وہاں پہ رہنے والے سکھ ہیں انہوں انہوں ہی چھٹ دیں ان کو ہم چھوڑتے ہیں ان کی ہم پروائی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار کہ یہ ان کو یہ جو انہیں ان کو ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے یا انہوں نے ختم ہی کر چکا مقاعدہ اولان یہ کتنی ہمارے اندر وہ کئی کئی جو پر تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کئی پاکستانی ہیں انہوں نے ریجسٹر رکھے ہوئے انہوں نے ریجسٹر رکھے ہیں وہ کہنے ہیں ہمارا بھائی کچھ رہنے دو یار لوگوں کو ایسے تھوڑا کرتے ہیں کہ آپ وہ جو انڈیا پہلے ہی امپے الزام لگاتا جی اتنی پرشنٹ فگرز ہیں حالانکہ وہ جو عمید شاہ صاحب نے فگرز دیئے تھے اپنے پارلمینڈ میں کہ اتنی چودہ پندرہ پرشنٹ کے پتہ نہیں کتنے ایکیس پرشنٹ کتنے وہ فگرز دیتے ہیں they are wrong i have checked it وہ فگرز wrong ہیں and that is وہ فگر جو دیتے ہیں وہ فگرز united پاکستان کے تھے danese پاکستان and west پاکستان together جو جو منارٹیز کے دیتے ہیں but on the other hand it's not the situation کہ جی وہ کیونکہ تھے زیادہ کم ہمارے میں یہ ہے پھر انہوں نے convert کرا لیے کسی کو force کر لیا کسی نے شادیاں کر لیے کوئی کچھ ہوا وہ بالکل ہی ختم ہوکے رہ گئے تھوڑے سے اور جو رہ گئے ہیں ان کو مارتے ہیں کہ ہمارے لیے تم third grade citizen بن کر رہا ہوں تو پھر لوگ باتیں تو کریں گے لوگ تو پچھیں گے تو انہوں کے تو اسے کی کر دے اب ٹھیک ہے اب آپ پاکستان کی جو منارٹیز ہیں آپ ان کو یہ تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو تین پرسنٹ رہ گئے ہیں پتہ نہیں تین پرسنٹ بھی کتنی ہوں ان میں سے بھی کم ہو گئے ہیں ان بچاروں کی تو عبادی بھی نہیں بڑھ رہی ہیں ان بچاروں کے تو وہ بچارے ہی کہنا چاہیے ان کو جن کو روز مار پڑتی ہے جن کو اگر سکھ ہے تو مار پڑے گی کرسچن ہے تو آپ کو بھٹیوں میں جلا دیں گے اگر ہندو میں تو آپ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہاں کو کہا جائے گا فورسفلی کنورٹ کر لیا جائے گا اگر آپ احمدی ہیں تو ویسے ہی جلا دیں گے ساڑ دیں گے جیسے وہ کہتے ہیں گراب جلا دیں گے کہیں گے یا تو سیتے احمدی توڑا رہنے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے سو ہم نے یہ جو کانسٹیشن ہے ہمارا کانسٹیشن that gives liberty to everyone یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا کانسٹیشن جو ہے وہ اٹھا کے آپ ہر چیز ہی دبا دیں اور کہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شیعہ تو وہ اپنا روتے رہتے ہیں ان کو باقی مارتے رہتے ہیں سنی ہیں تو وہ بھی روتے رہتے ہیں ان کو کوئی اور مار جاتے ہیں ابھی جو تھانکس ٹو سعودی عرب اور ایران کے جو روشمہ ہوا ہے ہماری بھی کوئی جان خلاصی ہوگی ہمارے ملک میں بھی کوئی فسادات جو ہیں وہ کام ہوں گے شاید لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی آپ یہاں پہ ایسی چیزیں حرکتیں نہیں کرنی دروائیس تو مجھے یہ بتائیں ہم نے اپنی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے اپنے معاشرے کی اپنے بچوں کی اپنے مستقبل اپنے بچوں کے لیے ہم کیسا پاکستان چھوڑ کر جائے رہے ہیں جو ان کو کیا پاکستان دے رہے ہیں کہ سیکھ پڑھو تو تولہ دے ہندو ملے اس کو کنورٹ کر لو عیسائی ملے تو اس کو جلا دو یہ کیا پاکستان آپ دیں گے اپنے بچوں کو اس میں کیا ہے جو جس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ جو تین پرسنٹ چار پرسنٹ لوگ رہ گئے ہیں ان کی عزت کریں ان کو سر پہ بٹائیں ان کی آنر کریں ان کو اپنے سے زیادہ میں تو مجھے یاد ہے صحابق وزیر عظم عبران خان کا میں نے اپنے ان آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا ان کانوں سے میں نے اس بندے کو سنا تھا کہ جب میں حکومت میں آوں گا تو میں ورڈ مینورٹی کانسٹیشن سے ریموو کر دوں گا وہ عمران خان کو تو ویسے ہی ریموو کیا چاہ رہا ہے اس نے کیا ریموو کرنا تھا اور ان کے دور میں پاکستان کے اندر عمران خان کے دور میں جب شیعہ ہزارہ جو تھے ان کو سو سو بندہ ان کا مار دیا جاتا تھا بلوچستان میں تو ان کی جو ڈیڈ بارڈیز پڑی ہوتی تھی تو عمران خان جاتے نہیں تھے وہاں پہ کہتے تھے میں کیوں جاؤں یہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے وہ ڈیڈ بارڈیز لے کے بیٹھے ہیں وزیر عظم باکستان وہاں پہ جاتا نہیں ہے بلوچستان میں کس طرح کے خدا نہاستہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا لوگ ہیں ایک کنہ دے پلے پہ آگئے ہیں یہ کس طرح کی سوچ کے لوگ ہمیں تو یہ ورڈ مائنورٹی رکھنے ہی نہیں چاہیے کیوں رکھیں مائنورٹی یار وہ اتنی چیٹیزن ہیں کیا اس کے کارڈ کے اوپر کارڈ دیتے کی کوئی مسئلہ ہے ان کا رنگ ہم سے کوئی ڈیفرنٹ ہے ان کے رنگ بھی گندمی ہیں ہمارے رنگ بھی گندمی ہیں ان کے رنگ بھی کالے ہیں ہمارے رنگ بھی کالے ہیں اگر کہیں ہمارے چٹے ہیں تو ان کے بھی چٹے سفید ہوں گے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو ڈیفرنٹ کیٹیگرائز کر دیا ان کو ایکوڈ رسپیکٹ دیں جب کانسٹیٹیشن میں جب آپ کی پاکستان میں جب ایڈویٹائزمنٹ یہ آئے گی کہ صفائی کرنے کے لیے عیسائی چاہیے خاکروب کے لیے عیسائی چاہیے تو پھر ان کو بھی ہم خاکروب ہی جب دماغ میں ان کو خاکروب سوچ لی ہے جب انسٹیٹیشنلائز ہم نے ان کو خاکروب اور یہ سوچ لیا ہوا کہ انہوں گندیاں دیں انجی رکھنا ہے تو پھر معاشرہ ان کو ایسی ٹریٹ کرے گا جب سرکاری اداروں میں گھٹر صاف کرنے کے لیے یا بات روم صاف کرنے کے لیے ایڈویٹائزمنٹ آئے گی کہ یہ لوگ چاہیے ہیں اور بے شک عیسائیوں تو پھر کیا یار مطلب یہ تو سسٹیماتک ڈسکریمنیشن ہے کہ اب ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ سارے باہر جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں دنیا میں ہمارے لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں لاکھوں نہ کروڑوں ہوں گے میرا خیال ہے لیکن لاکھوں پاکستانی دنیا میں رہ رہے ہیں یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں آپ ان کی درز زندگی تو دیکھیں وہ میں ادھر امریکہ میں ہوں آج کل تو ملتا ہوں پاکستانیوں سے طریفہ کرتے ہیں یار وہ امریکہ کے they are so happy here وہ کہتے ہیں ہمارا ملک بھی ایسے ہو جائے اسی طرح کا نظام ہو جائے اسی طرح کی چیزیں ہو جائیں ہر چیز ایسی ہو جائے وہاں پہ بھی تعریفیں کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں پاکستان نہیں یہاں پہ equality ملتی ہے نا they are not treated کہ یار یہ مسلمان ہیں لمیہ پالو یہ مسلمان ہیں چلو جا کے باتروم صاف کرو تو سے ٹھیک ہے آپ کو یہ کہہ دیا جائے ہی درچیز